ہم لوگ جو تھے وہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ کے بارے میں ڈسکیشن کر رہے تھے اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے جی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے وہ ہے جناب جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ورک فنکشن ورک فنکشن ورک فنکشن کیا ہوتا ہے مینیمم اماؤنٹ اف انرزی ریکوائیڈ ٹو اجیکٹ ان الیکٹران اوٹ اف میٹل سرپس سیر جے جے سیر وہ احمد بران پوچھ رہا ہے کہ یہ وہی لیکچوری جو آپ نے کل رات کو دیا تھا نہیں یہ وہ نہیں وہ اسے تھوڑا سا یہ ڈیفرین آپ بس سنیں انہیں کہیں کہ آل مست اسی طرح کہوں گے انہیں کہیں بس سنیں مینیمم اماؤنٹ اف انرزی ریکوائیڈ ٹو اجیکٹ ان الیکٹران اوٹ اف میٹل سرپس مینیمم اماؤنٹ اف انرزی ریکوائیڈ ٹو اجیکٹ ان الیکٹران اوٹ اف میٹل سرپس ٹھیک ہے مینیمم اماؤنٹ اف انرزی ریکوائیڈ ٹو اجیکٹ ان الیکٹران اوٹ اف میٹل سرپس اسے کہتے ہیں ورک فنشن ٹھیک ہے کہ نہیں اب فرض کریں کہ یہ کوئی میٹل ہے اس میں سے الیکٹران کو باہر نکالنے کے لئے اس کی جو فرض کریں سرپس پہ الیکٹرانز ہیں وہ تو فوراں آرام سے باہر آ جائیں گے لیکن جو سرپس سے ذرا نیچے ہیں وہ ان کو نکلنے میں زیادہ انرجی چاہیے ہوگی اور وہ الیکٹرانز جو فرض کریں یہ ہی وہ میٹل سرپس ہے اس میں یہ فرض کریں کوئی ایٹم ہے اور یہ کوئی دوسرا ایٹم ہے ان کے بیچ میں کوئی الیکٹران پڑاوا ہے تو وہ آرام سے باہر آ جائے گا وہ کم انرجی سے باہر آئے گا اور جو الیکٹران کسی ایٹم کے قریب ہیں اس کو ذرا باہر نکالنے کے لئے زیادہ انرجی چاہیے پتہ چلا کہ میٹل کی سرپس پہ سے بعض الیکٹرانز آرام سے باہر آ جاتے ہیں اور بعض کو ذرا زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہیں تو بارحال ایک سرٹن بیسک منیموم انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سے کم پر نہیں ہو سکتا تو ورک فنکشن منیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائر Vamos ilot to eject an electron out of metal surface ورک فنکشن کیا ہے منیمم اماؤنٹ آف انرجی Nous eject an electron out of metal surface work function کہلاتے ہیں اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ فرض کریں کہ کسی سب کا work function جو ہے وہ 2.3 electron bolt 2.3 electron bolt جسے اگر آپ نے جولز میں convert کرنا ہو تو بڑا آسان ہے اسے آپ 1.6 into 10 minus 19 سے multiply کر دیں آپ کے پاس یہ والی value آ جائے گی جولز میں آ جائے گی اب آپ یہ چیز دیکھیں اب آپ فرض کریں کہ metal کا work function 2.3 electron bolt اب یہاں سے اگر آپ ایسے بے شمار photons بھی مارے ہیں جن کی energy 1.9 electron volt ہے تو photo emission نہیں ہوگی photo emission نہیں ہوگی photo emission کیا ہوتی ہے کہ metal کے اوپر electron گریں اور electrons emit ہوں اس کا مطلب ہے کہ photo emission photo emission کو میں پی ای لکھ لیتا ہوں photo emission یعنی photo emission سے مراد photo electric effect بھی ہے photo emission اور photo electric effect will not occur will not occur photo emission کیا ہے کہ metals پہ light گری اور electrons میٹھوں photo emission اور photo electric effect will not occur if energy of incident photons is less than the work function work function of matter no matter no matter no matter how much اب یہ میری فریزن مہو اچ the number of photons may بھی سر 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 less than جی نا work function جی بالکو سروا لگنے work function یہ ہے کہ آپ 2.3 electron volt اگر work function ہے کسی میٹل کا آپ اس کو 1.9 electron volt کے بے شمار photons بھی مار تو photo emission نہیں ہوگی photo emission نہیں ہوگی سر وہاں پہ less لکھنا photo emission will not occur if energy of incident photon is is less than یہاں پر میں less than نہیں لکھنا less than the work function of metal no matter how much the number of photons may be اس کا مطلب ہے اور یہاں سے یہ بھی concept ہوا کہ 2 photons do not pool energy to eject an electron out of metal surface 2 photons do not pool energy کیا بات ہوگی جی کہ 2 photons do not pool energy to eject one electron out of metal surface اس سے یہ بات پتہ چل گئے اس سے یہ بات پتہ چل گئے کہ 2 photon 2 or more photons do not pool energy 2 or more photons do not pool energy to eject one electron out of metal surface and one photon does not eject 2 or more electrons one photon does not eject 2 or more electrons out of metal surface کیونکہ یہ چیز یہ چیز اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا یعنی اگر یہ statement correct ہوتی اور یہ statement بھی correct ہوتی تو quantum physics وجود بھی نہ آتی classical والوں کی arguments جیر جاتے ہیں classical والے یہ battle around سے جیر جاتے ہیں کہ two or more photons do not pool energy to eject one electron out of metal surface one photon does not eject two or more electrons out of metal surface یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر metal کی surface ہے اور فرض کریں کہ اس کا work function two point three electron volt ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی photon آئے جس کا four point six electron volt اس کی energy ہو اور وہ اپنی energy سے دو electrons کو اٹھا کے باہر پھینگ دے اس طرح اس طرح نہیں ہو this will not happen ٹھیک ہے کہ نہیں نہ ایک photon دو electrons نہیں نکال سکتا دو photons مل کر ایک electron نہیں نکال سکتے یعنی there is no concept of energy pooling there is no concept of energy pooling energy pooling کا کوئی concept نہیں یہاں تک بات اگر سمجھ میں آگئی تو آگے چلتے ہیں energy pooling کا کوئی concept نہیں ہے one photon interacts with only one electron one photon interacts with interacts or exchanges energy یا transfers energy interacts کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں transfers energy to not all photons interact with all electrons not all photons interact with electrons is on ہر ہر photon کی جو energy ہے سو photons can مار مار ہر photon کی energy ہے let's say وہ two electron world is کا مطلب ہے ہر photon capable ہے کہ وہ metal میں سے electrons کو eject کر کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود صرف چند photon ایسے ہوں گے جن کے بالکل سامنے کوئی electron آئے گا اور اس میں اپنی energy دے سکیں گے باقی photons energy نہیں دے سکیں گے کچھ photons یہاں سے simply reflect بھی ہو جائیں گے اور کچھ ایز ای ہیٹ بھی ایبزورب ہو سکتے سو اس کا مطلب اور تقریبا جو سکسیس فل ریٹ ہے نا سکسیس فل ایمپیکٹ پوچھیں کتنے ہوتے سکسی ایمپیکٹ پائیف ٹو ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں پائیف ٹین پرسنٹ سکسیس فل ایمپیکٹ ہوتے ہیں یعنی وہ فوٹون جس کے پاس energy ہے وہ آکر گرے اور electron کو emit کر و اور سو فوٹون ایسے ہوں جن کے پاس energy وہ electron کو eject کروانے کی ان میں سے five اور ten فوٹون five سے ten کے درمیان فوٹون سکسیس فل ہوں گے کہ وہ کسی electron کو strike کر کے اپنی energy اسے transfer کر سکیں یہ بڑا important point ٹھیک ہے کہ نہیں not all photons interact with electrons successful impact five to ten percent ہوتے تو سب سے پہلی چیز میں نے جو لکھی وہ کیا تھی کہ photo emission نہیں ہوگی اگر جو electrons ہیں اگر جو photons ہیں ان کی energy work function سے کم پہلی بات میں نے یہ لکھی تھی یہاں پہ started with this thing that photo emission will not take place یہ دیکھیں یہ metal ہے یہ جو ہے جس کے ساتھ میرا green cursor move کر رہے ہیں یہ metal ہے اس کا work function ہم نے 2.3 electron volt لیا ہو ہے ضروری نہیں کہ work function 2.3 electron volt ہو work function 2.3 electron volt سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں metals کے کم بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو 1.9 electron volt کے بے شمار photon ماریں گے تو photo mission نہیں ہوگی یہ پہلی بات میں نے آپ سے کہی اور پھر اسی context میں نے کہ دو photon مل کر energy pool نہیں کر سکتے اور پھر ساتھ ہی میں نے کہ دو photon مل کر ایک electron کو نہیں نکال سکتے تو ایک photon دو سے زیادہ دو electron کو نہیں نکال سکتے یہ بات اس کا مطلب one photon interacts with one electron اور پھر ساتھ ہی میں اچھا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک metal کی surface ہے metal ہے اس کا work function لے لیتے ہیں جی two point five electron ایسے ہی میں یہ نہ سمجھیں کہ two point three ہوتا شاید تو اب ہاؤگا کیا کہ اس کے اوپر جو یہ والا photon ہے جس کی energy two point five electron hold وہ جب آ کر اس metal surface پہ گرے گا تو پوچھیں کیا ہوگا what will happen اس کے پاس work function کے برابر energy ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ سکسیس فل ہے کہ ایجیکٹ کروالے ایک الیکٹرون یہ ایک الیکٹرون کو metal surface سے سکسیس فل ایجیکٹ کرا لے گا اس اس فوٹون کی جو frequency ہے اسے کہتے ہیں threshold frequency threshold frequency کیا ہوتی ہے minimum frequency required to eject electron out of metal surface f nought کیا threshold frequency minimum frequency required to eject electron out of metal surface یہ threshold frequency کہلاتی یہ اس فوٹون کی frequency ہوگی جس کی total energy جو ہے وہ work function کے برابر بیٹا work function کو لوگ 5 سے بھی represent کرتے ہیں یعنی symbol سے و سے بھی represent آپ کو مختلف books میں work function جو ہے وہ symbol 5 سے بھی represent ہوتا نظر نظر آئے گا اور اس سے بھی اور اس فوٹون کی جو ویولنث ہے اس فوٹون کی جو ویولنث ہے اسے threshold ویولنث کہیں گے اور یہ maximum ویولنث ہے which can eject an electron out of metal surface threshold ویولنث maximum wavelength which can eject electron out of metal surface ویولنث بیٹا threshold ویولنث کیا ہے maximum ویولنث which can eject electron out of metal surface وہ threshold ویولنث کہلاتی کیا کہلاتی ہے threshold ویولنث اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ hc over lambda not کے برابر ہے work function کے برابر جو ہے اس کی انرجی آئے اب اس کو ہم سارے کو summarize کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ پی کا مطلب ہے photo emission یعنی photo electric effect پی کا مطلب ہے photo electric effect photo emission will not take place photo emission will not take place if energy of incident photon is 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 less than than work function no matter how intense the beam may be یعنی بے شک جتنی مرضی زیادہ photons کی تعداد کیوں نہ less than work function کے لیے میں سیمبل یہ استعمال کر لے تو is less than work function no matter how intense the beam may be no matter how intense the beam may be سے مراد یہ ہے کہ photons کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کہ نہیں میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں no matter how intense the beam may be ٹھیک کہ نہیں ہے اچھا photo mission will not take place if frequency of incident photon is less than threshold frequency threshold frequency کو ہم کیا کہہ دیتے f not کہہ لیتے no matter how intense the beam may be یعنی کتنے زیادہ ہی photons کی تعداد کیوں نہ ہو photo mission نہیں ہو گی photo mission نہیں ہو گی پھر بیٹا اگلی بات ہے photo mission will not take place if wavelength of incident photon is less than ہوگا یا greater than ہوگا ہاں greater than threshold wavelength no matter how intense the beam may be یا no matter how intense سے مراد number of photons یعنی میں intensity بیسے intensity broad base لفظ ہے لیکن میں یہاں پر intensity سے مراد number of photons لے رہا تو photo mission نہیں ہوگی اگر آپ کم energy کے photon مارے اور ایسا کیوں نہیں ہو کیونکہ energy pooling کا concept دو photon مل کر ایک electron کو energy نہیں دیتے اور ایک photon اکیلا دو electrons کو نہیں نکالتا ایک photon ایک electron کو کے ساتھ ہی interact کرتا ہے اور سارے photon وں ہم ایک ساتھ ٹھائیس ڈین پرسنٹ سکسس فل ریٹ ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ photo emission takes place instantly takes place instantly if energy of incident beam is more than work function no matter how weak the beam may be یا weak سے مراد کم photons کی تعداد کہ photons تھوڑے سے بھی ہوں سو photon ہوں مگر ان کی energy work function سے زیادہ ہے تو 5 6 electron تو وہ نکال ہی دیں گے ٹھیک ہے کہ یہاں پر no matter how weak the beam may be وہ لکھ رہا ہوں اور no matter how weak the beam may بھی سے مراد less number of photons photo emission takes place instantly if frequency of incident beam is more than threshold frequency no matter how weak the beam may be and photo emission takes place instantly if wavelength of incident beam is less than the threshold wavelength no matter how weak the beam may be no matter how weak the beam may be مجھے بتائیں یہاں تک کسی کو نہیں سمجھ آیا تمہیں حاضر ہوں جی یہاں تک کسی کو نہیں سمجھ آیا تمہیں حاضر اس کے بعد once photo mission starts پرس کریں photo mission achieve کر لیا آپ نے once photo mission starts تو کیا ہوگا number of incident photons is proportional to number of emitted electrons جس کو photo electric current بھی کہتے ہیں once photo mission starts number of incident photon is proportional to the number of emitted electrons اس کا مطلب یہ ہے کہ metal surface کے اوپر آپ نے 100 photon مارے پرس کریں 6 electron نکلے اب آپ 200 photon ماریں گے تو یہاں سے 12 electron ضرور نکل آئیں گے with the same ratio اور اور یہاں سے آپ 300 photon ماریں گے تو آپ 18 electrons کے نکلنے کی توقع ضرور رکھیں پتا چلا کہ photons کی تعداد اگر بڑھے گی تو number of emitted electrons بھی بڑھیں گے اب بات آ جاتی ہے بیٹا وہ بات جو بڑی اہم بات جس کے اوپر ہمارا یہ lecture آج کا ختم ہو جائے اور وہ ہے instantaneous ejection instantaneous ejection of electron instant ejection of electron جی جناب instantaneous ejection of electron کیا آج what will be the instantaneous ejection of electron وہ جناب ہے پلک جھپکتے یعنی ادھر سے photon آیا اور ادھر سے crack کر کے electron نکلا یہ چیز reveal کرتی ہے transfer of momentum یہ چیز reveal کرتی ہے transfer of momentum پوچھے کس طرح جس طرح آپ کو پتہ نہیں یہ ٹیبل پر billiard بال ہے اور ایک اور billiard ball آگے سے زور سے لگتا ہے تو یہ billiard ball one ہے یہ billiard ball two ہے تو اس کی جگہ رکھ جائے اور instantly اپنی motion start کریں یہ تب ہی ممکن ہے جب transfer of momentum جناب یہ دیکھیں اللہ کرے کہ جہاں سے مل جائے جی وہ کیا ہونے کہتے ہیں جناب newton cradl اللہ کرے نکل آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہر چیز میں اشتہار لگتا آپ نے تلاوت بھی لگانی ہوگا فضول بیچ میں پہلے اشتہار آئے گا اور سر ایک میٹھے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ چیز transfer of momentum سے relate ہو یہ چیز کیا transfer سو رہل رہ اور سو بور رہ اشتہ جی فرض کریں کہ بیٹا یہ کوئی سویمنگ پول ہے یہ کوئی خالی سویمنگ پول ہے ایسا پانی نہیں آپ اس میں صبح نانے آتے ہیں اور یہ عموماً بھراوہ ہوتا ہے پانی سے پانی سے کیا ہوتا ہے بھراوہ یہاں آپ کا کوئی دشمن بیٹھا ہوا اس کے پاس گانت ٹھیک ہے نا اس سویمنگ پول میں دیکھیں کہ چل نہیں رہا جی